اللہ اکبر اللہ اکبر میرا مقصود میرا مطلوب میرا محبوب میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے مجھے جنت مطلوب ہے یہاں مجھے ہزار گس کا بنگلہ نہ ملا جھوپڑی میں گزارا کرلوں گا جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی ایک بندہ آیا میں کہا میری بی 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 بہت بصورت ہے میں کیا کروں پھس گیا ہوں میں میں نے کہا سبر کرو تم کون سا اتنے حسین ہو ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا اس کی شادی ہوئی تو وہ ہمارے استاز کے پاس آیا اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاز تھے بڑے پیرو مرشد تو وہ استاز ہمیں واقعہ سنا رہے تھے کہہ رہے ہیں میرے پاس آیا اور بڑا شرمار ہے بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں یہ ہے وہ بہت مشکل نا اب مجھے بتاؤ کیا بات اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بی بی پسند نہیں آ رہی شکل بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی آئینے میں ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا موہ پہ کچھ لگا بات ہو نہیں اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے اس نیت سے اب جا کے دیکھو اپنے نئے نقشنا پوری ناک کا سائز وائے سب چیزیں چیک کرنا جا کے کلر والر بھی دیکھنا اچھی طرح سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آکے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی ہے تو ڈپریشن پریشان یہ ناشکری 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 ہر وقت کیا ہے ناشکری اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں اگر خوش رہو گے بھائی یہاں جیسی تیسی مل گئی جنت میں کیا مل جائے گی اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا ہور ملے گی دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا ہے کیسے کیسے بسورت لوگ ہیں بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں کیسے کیسے بسورت عورتیں ہیں بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں بااخلاق لوگوں کو بداخلاق بیوی مل جاتی ہے جنت کیا ہے وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ تو ان کو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی ہوروں کو فرمایا مخصورات فی الخیام خیموں میں بند کر دیا تمہارے لیے بنایا گیا ان کو تو گزارا چلاو بھائی گزارا چلاو سمجھ رہے ہو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم بڑی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی سب حساب تو سوڑے دن کی بات ہے تو سبر کر لو کیا خیال ہے بھئے یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں گناہ کی طرف مجھ جاؤ گناہ کی طرف مجھ جاؤ اس کی ٹھکائی لگے گی گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے اللہ راضی ہو جائے پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے آپ کوشش کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے نا یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے بس خوش رہے انسان اس پر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر